بسم اللہ الرحمن الرحیم سمود اور آدھ دونوں نے جھٹلایا سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیا گئے رہے آدھ تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا اللہ نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوک لیتا نہیں پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے اور فیرون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا جب پانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں پھر جب سور میں ایک بار پھوک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑیں گے اور آسمان بھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہی گی اب جس کا آمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھئیے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ جو آمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا عمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اب اسے دوق پہنا دو پھر دوزق کی آگ میں اسے جھونک دو پھر زنجیر سے جس کی لمبائی ستر گز ہے جکڑ دو یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی تردیب دیتا تھا سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لئے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوون کے جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو یہ رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا دہنہ ہاتھ پکڑ لیتے پھر ان کی رگ گردن کارڈ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا اور یہ کتاب تو پرہزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں نیز یہ کافروں کے لیے موجیب حسرت ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تصبیح کریں